پیورز نیکسٹ آنے والے اپیسوڈز میں دکھایا جاتا ہے زارہ اور اس کا بھائی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں زارہ جو کہ اپنے باپ کے کہنے پر آ کر شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے اس کے باپ نے اپنے دوست کو زبان دے رکھی ہے کہ وہ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی اس کے بیٹے بیٹی سے کروائے گا اب ادھر سے نگو کا باپ جو کہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اب میری امانت مجھے دو اور اپنی امانت لے جاؤ جس پر زارہ کا باپ شادی کے لیے ہاں کر دیتا ہے اور اپنے بچوں کی شادی کی تیاریاں کرتا ہے لیکن اے نکاح کے وقت زارہ کا بھائی آ کر رشتے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں آپ کی دوستی بچانے کے چکر میں اپنی زندگی قربانی نہیں دے سکتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایسا وقت میں نکو اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نکاح میرا نہیں ہوگا تو نکاح اس کا بھی نہیں ہوگا اور اگر زندگی میری برباد ہوئی ہے تو زندگی اس کی برباد ہوگی لیکن نکو کا باپ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شادی ہوگی نکاح ہوگا زارہ کا نکو وہاں سے روتی ہوئی بھاگ کر گھر آ جاتی ہے آ کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے روتی ہے چیختی ہے کہ میری زندگی برباد کرتی سب کے درمیان میرے جو بدنام کر کے رکھتیا میرے اوپر ہنس رہے ہوں گے سب لوگ اور اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کا بھائی آ جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو جو بدنا لینا ہوا آپ اسے یہاں پر لیجئے گا اب یہ بات نکو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہے اور زارہ سے کہتی ہے کہ برباد میں ہوئیوں نہ تو بابا تمہیں بھی نہیں ہونے دوں گی اسے آئے دن تانے دیتی ہے اور اسی موقع پر منی بھی آ جاتی ہے منی جو کہ نکو کی کھالا ہے اور وہ نکو کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کیونکہ ان کے اپنے حالات بہت خراب ہیں وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں آ گئی ہے تاکہ ایس سے اپنی زندگی گزار سکیں اور اب وہ چاہتی ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی نکو کے چھوٹے بھائی سے ہو جائے لیکن وہ تو پہلے ہی کسی سے محبت کرتا ہے منی کی بیٹی کو بھی پسند آ گیا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی پسند کی ہی شادی کرتا ہے تو منی کی بیٹی رو رہی ہے تو منی کہتی ہے سارا تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب رشتہ جڑ کر توڑا جائے اب یہ بات اس سے بھی سمجھ آ جاتی ہے وہ آئے دین جادو کرتی ہیں تاکہ نکو کے بھائی بھابی میں نڑائی ہو لیکن ایسا وہ کرنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوتی انہیں زیادہ درزارہ کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اس گھر میں بہت سے زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے زارا بھابی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ کیا پاپا کا سامنا کر پائیں گے جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر تم ساتھ ہو وہ اپنی بہن کو سمجھاتا ہے کہ آپ ایسا مت کریں آپ پا زارا بھابی کا اس میں کیا قصور لیکن آئے دین نکو زارا کو تانے دیتی ہے کہ تم تو بانچ ہو میرے بھائی کو ایک بچہ تک تو دے نہیں سکی ہو اوپر سے اس کا بھائی بھی یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں ہسپیٹلز میں لے لے کے پھرتا ہوں تاکہ تمہیں نہ چھوڑنے کا میرے پاس کوئی ایک تو بہانہ ہو کوئی ایک تو آپشن ہو میرے پاس یہ ساری باتیں زارا کو بہت زدہ تکلیف دیتی ہیں بیورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا اور آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اگر زارا کا بھائی یہ حرکت نہ کرتا تو زارا کی جن کی اتنی مشکل میں نہ آت ویڈیو بسند ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو